امانیڈ رامی کے آنے ماری اپسیورٹس میں آپ دیکھیں گے زرار اپنی ماں سے کہتا ہے آہر آپ مہر کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتی ہیں یہ بات آپ کیسے بول سکتی ہیں کہ وہ میری بیوی ہے مہر کو بھی اس کرمے وہی عزت ملنی چاہیے جو کہ زنیرہ کو اس کرمی ملتی ہے یہ سب کچھ کر کے آہر آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ آپ کا مہر کے ساتھ اس طرح کا رویہ دیکھنے کے بعد مجھ پر کیا گزر رہی ہے زرار کی والدہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش ہی کرتی ہیں پھر زرار وہاں سے غصہ سے چلا جاتا ہے اور یہ بات انہیں کافی زیادہ غصہ دلا دیتی ہے یہ سب کچھ صرف اس لڑکی مہر کی وجہ سے ہو رہا ہے میں کسی صورت پر اسے اس کرمے رہنے نہیں دوں گی یادہ کہ وہ اسی وقت مہر کے پاس جا کر کہتی ہیں اپنے آنسوں سے تم نے اس کی عقل پر پردہ ڈالیا ہے اور اسے پتا ہی نہیں ہے تک تم سے ہمدردی کرنے کی چکر میں وہ کس دلدل میں اتر چکا ہے مہر کہتی ہے پلیز ایسا مت کہیں کیوں نہ کہوں میں تو بہت کچھ کہوں گی اگر زرار تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا تو تم اس کے ہمدردی کا اس قدر فائدہ اٹھاؤ گی ہمیں اس بات کا اندازہ تھا تم جیسے احسان فراموش لگی میں نے اپنی زنگی میں مینہ ہی دیکھی مہر کہتی ہے میں زرار کی زنگی میں جس طرح آئی اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں تم مجھے صرف اتنا اتاؤ کہ تم میری بیٹے کی جان کیسے چھوڑو گی آج تک زرار نے کسی صورت پر مجھ سے اس طرح بات نہیں کی لیکن آج زرار کا جس طرح کا رویہ میرے ساتھ تھا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس کے ذہن میں اس طرح کے فطور کس نے ڈالے